میرے مکھے منتری یا بیہار سرکار کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ کون بیہاری جی رہا ہے یا کون بیہاری مرار اور اسی کے ساتھ جس طریقے سے اپرادے گتیویدیاں بیہار میں بڑھتی جا رہے ہیں بھلے وہ شراب مافیا ہو بھلے وہ بالو مافیا ہو یا بھو مافیا ہو اور کل جب میرے مکھے منتری ایک کارکرم میں اپنے ایک منتری کو بول رہے تھے کہ آپ کسی اور کی نہیں ہماری سنیں بھائی پہلی بات تو ان کے منتری سن کس کی رہے ہیں جو مکھے منتری کو ایک سالجنک من سے اس بات کے لیے ٹوکنا پڑا کہ آپ ہماری سنیں کس کی سن رہے ہیں وہ منتری آئے دن بیہار میں جس طریقے سے اپرادے گھٹائے ہو رہی ہیں اس پر کئی بار ہم لوگ پریس وارتہ کر چکے ہیں ہم لوگ آدھولن کر چکے ہیں پریدشن کر چکے ہیں پر یہ ایک ایسی سرکار ہے جس کے کان پر جھو تک نہیں رہیتی ہے میرے مکھے منتری یا بیہار سرکار کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ کون بیہاری جھی رہا ہے یا کون بیہاری مرہا ہے اور اسی کے ساتھ جس طریقے سے اپرادے گتیودیاں بیہار میں بڑھتی جا رہی ہیں بھلے وہ شراب مافیا ہو بھلے وہ بالو مافیا ہو یا بھو مافیا ہو ان تین مافیوں کی گرفت میں آج کی تاریخ میں بیہار سرکار تھا اور کل جب میرے مکھے منتری ایک کارکرم میں اپنے منتری کو بول رہے تھے کہ آپ کسی اور کی نہیں ہماری سنیں پہلی بات تو ان کے منتری سن کس کی رہے ہیں جو مکھے منتری کو ایک سارجنک من سے اس بات کے لیے ٹوکنا پڑا کہ آپ ہماری سنیں کس کی سن رہے ہیں وہ منتری مکھے منتری کو یہ بات بھی سپش کرنی چاہیے بھائی ابھی تک تو ہم لوگ تو اتنا ہی جانتے تھے کہ کوئی مکھے منتری ہو یا پردھان منتری ہو ان کے منتری منڈل میں جتنے کارے ہوتے ہیں وہ تمام نیترتو کے جانکاری سے اور ان کی اس سہمتی سے یہ کارے ہوتے ہیں پر ایسے میں اگر سارجنک طور پر ایک منتری مہدے کو میرے مکھے منتری کو ٹوکنا پڑا ہے تو یہ درشاتہ ہے کہ سمبھفتہ بیہار سرکار اب میرے مکھے منتری کے بھی نینترن میں نہیں ہیں اب ان کو کون سا مافیا چلا رہا ہے پچھلے دنوں ہم لوگوں نے جس طریقے سے دو گھٹنائے دیکھی اور ہمارے ہی لوگ سوا کیے دونوں گھٹنائے ہیں آج ابھی ہم جا رہے ہیں پرمہد رنجن جی کیا جو دروگہ جن کی ہتیاں اور یہ سب ہتیاں کی ہی شہنی میں ہوئی شرابندی سے کوئی مرے بالو مافیا کے ساتھ جھڑپ میں کوئی مرد مرے اس میں لیزرویشن پرموشن میں ملنا تو دور کی بات ہے بھئیہ بیک لاؤگ دے کہ یہ لوگ کمپلیٹ نہیں کر پا لاکھوں کی سنکھیا میں رکپت پڑے ہوا ہیں جس کو ابھی تک یہ لوگ بھرنے میں یہ لوگ اکشم ہیں ابھی تک یہ لوگ اس کی بھرپائی نہیں کر پا یہ بار بار یہ او دھارن ہے جو میں آپ کے سمجھ میں رکھ رہا ہوں یہ او دھارن اس بات کو ستھاپت کرتے ہیں کہ کتنی جاتی وادی سوچ میرے مکہ ملتری رکھتے ہیں اور سماج کے ونچے شوشے دلت پشاورت سے آنے والے لوگوں کو یہ حاشیے پر ہی میرے مکہ ملتری بنائے رکھنا چاہتے ہیں اس اکرم میں پارٹی کے شیش نیتاؤں کا ایک پردینی منڈل جائے گا ماں مہین راجباز اسے لکھت روپ میں آگرہ کرے گا کہ بیہار کی موجودہ پرستیدی کو دیکھتے ہیں اور میرے مکہ ملتری کی مانسک پرستیدی کو بھی دیکھتے ہیں اور میں پناہ دور آتا ہوں اس کو میں تنج یا ویم کے طور پر نہیں بولوں نہیں ہے ان کے حالاتی ایک مکہ ملتری کھلے بند سے اس طریقے سے بولیں گے بھئی کہ آپ ہمارے منتری ہیں ہماری بات سنیے بھئی وہ آپ کی بات ہی سننے کے لئے بنے ہیں بھئی منتری ہیں ہوں اور آپ مکہ ملتری ہیں جس طریقے سے آپ لوگ کے سامنے نت مستق ہو کر جھول جھول کر پرنام کر رہے تھے یہ ایک مکہ ملتری کی باڈی لائنگ بچ ہے کیا اس باڈی لائنگ بچ کو تو بھولی کہی ہے جو ویدھان سوانوں کی باڈی لائنگ بچ پر کس طریقے سے جھول جھول کر پرنام کرتے ہوئے آپ لوگ کے سامنے نکھیں گے یہ مکھے منتری کی باڈی لائنگ رج ہے یہ ایک دس سال کا بچہ ہے اس سے آپ پرتاب نہ کریں جیسا میرے مکھے منتری پرتاب کریں تو ان تمام پرستیتیوں کو بیہار کی اور میرے مکھے منتری کی مانسک پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ماں مہین سے ہم لوگ آگرہ کریں گے کہ بیہار میں راشپتی شاشن لاغو کرنے کی سفارش وہ کیند سرکار سے کریں کیونکہ میرے مکھے منتری سے کم سے کم اب بیہار کیا آپ اب بھی ماتا پتا بننے کا انتظار کر رہے ہیں Oasis Fertility نے لگ بھگ 90,000 جوڑوں کی جیون میں خوشیاں بھرتی ہیں آج ہی 8929755101 پر کال کریں Oasis Fertility کے کم لاغت والے IPF اپچار کی ساہتہ سے اپنا سپنا پورا کریں اور سبھی کو خوش خبری دیں